ناظرین اس وقت میں گورنمنٹ گرلز ہائر سکینڈیو سکول ہاتھیان کے باہر کھڑی ہوں یہاں پہ بھی متاثرین کا ایک کیمپ لگا ہے حالات کیسے ہیں اندر جاننے کے لیے اندر چلتے ہیں سبا حجرت کر کے جب آپ لوگ وہاں سے یہاں آئے ہیں تو کیا حالات آپ نے دیکھے رستے میں سرستے میں لوگ بہت پیادل چل رہے تھے گاڑی نہیں مل رہی تھی لوگ کے پاؤں بہت زخمی ہوئے پیادل چلنے سے بھوکے پیاس سہ رہتے تھے کچھ نہیں ملتا تھا آپ لوگ یہاں پہ کیسے پہنچ رہے تھے ہمارے ساتھ تو اپنی گاڑی تو اپنی گاڑی پہ آئے تھے یا کرائے پہ لے گئے نہیں نہیں کرائے پہ لے گئے کیا مسائل ہوئے جو آپ لوگ وہاں سے نکلے اور کتنے عرصے سے مسائل چل رہے تھے اس کا تقریبا تو یہ تو دو مہینے سے چل رہا تھا بس آخر دس دن پہلے بس یہ آنگاہ مشروع ہوا لوگ بھی کافی زخمی ہو گئے مرے بھی گئے یہاں کیا مسئلے ہو رہے ہیں یہاں پہ کیا حالات ہیں جب سے آپ یہاں رہ رہے ہیں بس جو قسمت میں ہو تو ہمیں بس مل رہا ہے اور آپ کی کیا امید ہے کہ آپ لوگ کب تک واپس آئیں گے ہم تو کہہ رہے کہ کل ہی ہمارے اسوات آباد ہو جائے اور ہم چلے جائے آپ کہاں سے آئی ہیں؟ اسوات سے کیا حالات تھے جب آپ وہاں سے نکلے تھے؟ وہاں بہت سوڑ شراب آتا ہم لوگ بہت گری ہوئے تھے وہاں مجاہدین آئے ہوئے تھے اور طالبان بھی اس کے ساتھ ہم لوگ بہت گری ہوئے تھے ہم گھر کے مارے یہاں آئے کتنے عرصے سے گولیاں چل رہی تھیں؟ کتنا عرصہ گزر گیا تھا چھوڑ؟ کتنے لوگ آپ لوگ وہاں سے نکلے تھے؟ ہم سارا محلہ نکلے ہوا تھے کتھے ساتھ میں نکلے تھے اور کس طرح یہاں آئے؟ پیدل آئے آپ کتنی دیر میں پہنچے گا؟ ایک دن اور ایک رات میں پیدل چلتے ہوئے ایک دن اور ایک رات میں بغیر کھائے پیئے؟ راستی میں کھاتے پیتے دھر سے ساتھ لے کر آئے تھے سارا ساتھ؟ نہیں راستی میں لوگ دیتے یہاں آپ ٹھیک طرح سے رہ رہے ہیں؟ کھانے کا آپ کو مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں وہ دریکٹلی یہاں پہ ہی اسکول میں ہی پہنچے تھے یہاں پھر آپ راستے میں کہیں کہیں رات آپ نے رکے؟ ایک رات ہم نے راستے میں گزاری تھی اور دو تین رات اپنے اپنوں کے ساتھ شوکت علی صاحب سواد کی کس علاقے سے تعلق ہے آپ کا؟ جی میں سواد باریکوٹ سے تعلق رکنے والا ہوں وہاں سے جب آئے تو وہاں پہ کیا حالات تھے؟ اب یہاں پہ کیا حالات ہیں؟ وہاں تو بہت بری آلات تھے بچے سب لوگ وہ سڑکو پہ آ رہے تھے جن میں سے بیمار بھی تھے جو چوٹے بھی تھے بڑے بھی تھے اور جتنی سواد کے لوگیں سب پیدل آئے ہیں تو کتنی شرم کی بات ہے کہ جس میں اندر بچی بھی تھے بیمار بھی تھے بڑی بھی تھے اس بات کا ہمیں بہت زیادہ افسوس ہے تو ہم یہاں پہ جب آئے انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تاؤن کیا یہ بہت اچھے لوگ ہیں جب آپ لوگ وہاں سے نکلے تھے تو آپ کو امید تھی کہ آگے چل کر ہمیں ہمیں ایساں کیا روئیہ ہوگا کہ ہمیں کہیں پناہ ملے گی بھی یا نہیں ملے گی ہمیں تو معلوم نہیں تکہ ہم کہا جا رہے ہیں شوکت علی صاحب ان حالات کا قصوروار آپ کس سے سمجھتے ہیں یہ تو کس کو پتہ نہیں چل رہا کون قصوروار ہے یہ تو اللہ جانتے ہیں کہ قصوروار کون ہے لیکن بیچ میں عوام پیسا جا رہا ہے بس اس بات کا ہمیں دکھے چیف جسٹس تے افتیخار چودری صاحب جو ان کے لئے وکیلہ نے عوام تے سب لوگ ان کے لئے اوٹ رہے تھے ٹھیک ہے ان کی ساتھ وہ کہہ رہا تھا کہ ہم سے سڑکوں پی نکل آئے اور کافی انہوں نے ریلی نکالی لیکن اب جو عوام ہے اتنی تکلیف میں کیونکہ ہم حکومت کی بچے ہیں سب تو ان کو چاہیے کہ وہ ہماری لئے بھی نکل آئے ہم بھی مسلمان ہیں ہم بھی یہاں رہے ہیں انشاءاللہ ان کی بھائی ہیں ان کی ساتھ رہے پاکستانی ہیں تو ان کو چاہیے کہ ہماری لئے بھی ریلی نکالے اور ہماری لئے بھی سڑکوں پر نکل آئے تاکہ یہ ہمارا مسئلہ حال ہو جائے ہم پاکستان میں امن چاہتے ہیں ہر حال میں امن چاہتے ہیں ہم اپنا گھر جانا چاہتے ہیں سوات کے حالات کے کڑی موسا حان کی فیملی موسا حان جو کے ایک نیجو چینل کے مشہور صحافی تھے اور انہیں سوات میں شہید کر دیا گیا میں اس وقت ان کی بیوہ ان کی والدہ ان کے بھائی ان کے والد کے ساتھ بیٹھی ہوں اور سر آپ مجھے بتائیے کہ اصل میں واقعات کیا ہوا یہ سانیا کیسے ہوا السلام علیکم یہ واقعات جو صحافی محمد وہ امن جرگہ کے لئے سوات گیا تھا وہ مٹا کے علاقہ امن کے لئے ایک جلسہ ہو رہا تھا وہ مساہ خان خیل جو اس کے ساتھ وہ باتیں کرنے کے لئے گیا تھا وہ اسے اس جلسہ سے اغوا کر لیا گیا اور پھر اسے قتل کر دیا گیا اور پھر اسے اپنے لوگوں نے ہی اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آئے ہم تو بہت تکلیف سے بہت سے بہت کلو پندرہ بیس کلومیٹر پیدل چل کے آئے کم افراد آپ لوگ پہنچے ہیں یہاں ہمارے گھر والے کی تعداد ہے چالیس پہ انتالس کے قریب ہے اور یہاں جو ہمارے رشتہ دار ہیں ہاتھیانوں میں ہم یہاں اس کے ساتھ مقیم ہیں کیمپو گے میں مقیم ہیں اور ہم اپنی رشتہ داروں کے ساتھ مقیم ہیں آپ کے ساری فیملی یہاں پہ مکمل طور پہ آئی ہے یہاں تو مکمل طور پہ نہیں آئی ہے لیکن کچھ لوگ باقی بھی ہے وہاں جو لوگ ہیں وہ کن حالات میں رہ رہے ہیں وہ تو بس اس کے ساتھ وہ کانے پینے کا مندوبس بھی نہیں ہے اور اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے وہاں تو کرفیولے گا ہوئے اس کے ساتھ رابطہ بھی نہیں ہو رہا ہے کہ وہ کن حالات میں یا وہاں رہ رہے ہیں یا مر رہے ہیں یا زندہ ہے یا مر گئی ہے یہاں پہ کیا حالات چل رہے ہیں آپ کے ساتھ اور باقی جو لوگ وہاں سے مائیگریٹ کر کے آئے ہیں ان کے ساتھ ہم راشن کے لئے جب چلے جاتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ کل آؤ پرسو آؤ پرسو آؤ مردان چلے جاؤ تخبائی چلے جاؤ بہت سے مشکلات ہیں لیکن ہم خود اگر کسی کے پاس جاتے ہیں تو اس کی طرف اگر کوئی چیز ہم کو ملتا ہے تو وہ ملتا ہے لیکن حکومت کے طرف سے ہمیں کوئی امداد نہیں ملے آپ کوئی حکومت کو یا عوام کو کسی قسم کا پیغام دینا چاہ رہے ہیں ہمارے طرف سے تو حکومت سے اپیل ہے کہ سوات کے جتنے بھی لوگ آئے ہیں اس کے ساتھ جتنا ہو سکے اس کے ساتھ امداد کرے یہاں تک کہ ابھی تک کسی سوات کے لوگوں سے کوئی تعاون نہیں کیا گیا ہے لیکن وہ ہو رہا ہے لیکن اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ جو اور عوام کے لئے کہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے عوام سے ہمارا یہ حفیل ہے کہ جتنے تکلیف ان لوگوں نے ہمارے لئے اٹھائے ہم اس کے بہت مشکور ہیں بہت شکریہ آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی فیملی کو صبر عطا فرمائے جو کچھ آپ نے دیکھا اور جو کچھ آپ نے سنا وہ ہماری ساری قوم اور قوم کے حکمرانوں کے ضمیروں کو جنجھوڑنے کے لئے کافی تھا آخر میں میں یہی کہوں گی خدا وہ وقت نہ لائے کہ سوگوار ہو تو سکون کی نیند تجھے بھی حرام ہو جائے